اسلام علیکم سیر سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک ڈزرڈال تحنات شیر ہرڈائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کی زیرہ صدارت الحمرہ ہال میں لاہور پولیس کا دربار درمار میں پولیس افسران اور اہلکاروں سے مسائل سنے اور ایزالے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے گئے آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا تھا کہ بحثیہ سربراہ پنجاب پولیس فورڈز کی بہترین ویل فیر میری اولین ترجیحات میں شامل ہیں چودہ اگست اور اشورہ محرم کے دوران بھی ہمیں اپنے فرائز قومی اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ اداک کرتا ہے آئی جی پنجاب شکایت سل 8787 کا نمبر تبدیل کر دیا گیا ہے شہری اب 1787 پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کے شکایت ہو تو فورڈن آئی جی پنجاب شکایت سل سے رابطہ تھا انڈیسٹیکشن پولیس ملت پارک لاہور نے گمشدہ لڑکا تلاش کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گمشدہ سجاد احمد گھریلو نرازی کی وجہ سے بغیر بتائے گھر سے چلا گیا تھا انڈیسٹیکشن ملت پارک محمد جاوید اقبال نے اپنی ٹیم کے حمرہ سجاد احمد کو تلاش کیا انڈیسٹیکشن پولیس ریسکورس لاہور نے چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان گھروں، دکانوں اور رشولی جگہوں پر شہریوں کو لوٹتے تھے گرفتار ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کے دس ممائل فانس اور نقدی برامت ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں چوری کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے گوڑ لکپت پولیس لاہور کی کارروائی دورانے سنیپ چیکنگ مشکوک شہری سے اسلحہ برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہانہ پولیس لاہور کی ون فائف کال پر بروقت کارروائی ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم عرفان رفیق گرفتار پسٹل اور گولیاں برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے تھانہ لاریڈا گجرات کے علاقہ ایریا گیٹ پر مزدور کو رسیوں سے باندھنے کی ویڈیو موصول ہونے پر پولیس کا فوری ایکشن ایسیچو لاریڈا نے نفری کے ہمراہ فوری طور پر موقع پر پہنچ کر رسیوں سے جکڑے شخص کو بازیاب کروایا رسیوں سے باندھنے والے ملزم کو فوری گرفتار کر لیا گیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گیا تھانہ رو جان پولیس راجنپور کا امنشیات اور شراف روشوں کے خلاف کریک ڈاؤن پولیس تھانہ رو جان کا شراب کی چالو بھٹی پر کام یاب ریٹ ملزم تاریخ بالا چانی ایک سو اسی لٹر شراب سمیت گرفتار مقدمہ درج چوکی شالی مرد تھانہ بٹالہ کالونی فیصلہ باد پولیس جوانیوں کے خلاف ان ایکشن ملزمان اشتیاق محمد و قاس سمیت تیرہ لوگ جوا کھیلتے گرفتار دعو پر لگی رقم چوالیس ہزار نقلی اور موبائل فانز برامد تھانہ بٹالہ کالونی میں مقدمہ درج یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری افیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیج ہماری افیشل ویب سوشل